ارزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج مئی انیس سو چیتر کی ایس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ تواہہ کی آیت ستتر سے ہو رہا ہے ٹو زیرو آور سیون سیون جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ذکر چلا آ رہا ہے کشم کشم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیراؤن کا اس مقام تک ہم پہنگ گئے تھے جہاں ان کا مناظرہ ہوا سہرین سے وہاں کے مندر کے ان پرہتوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے پیش کردہ دلائل و براہین پر غور کیا تو وہ ان کے مسلک اور دین کی صداقت کے قائل ہو گئے اور وہیں انہوں نے اعلان کر دیا اپنے ایمان لانے کا اور اس پہ فیراؤن جس انداز سے بھڑک اٹھا وہ پچھلے درس میں ہمارے سامنے آیا یہ سلسلہ وہاں ختم ہوا اور اس کے بعد اس کی اگلی کڑی ہمارے سامنے آتی ہے وَلَقَدْ اَوْهَنَا اِلَى مُوسَىٰ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِي فَذْرِبْ لَهُمْ تَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبْسَلْ ہم نے حضرت موسیٰ کی طرف کہ اب بنی اسرائیل کو راتوں رات یہاں سے نکال کر لے جاؤ یہ ہے بنی اسرائیل کی ہجرت جیسے کہیں گے مصر سے سینہ کے سہراؤں کی طرف ان کا انتقال مکان اور یہاں پھر وہی ہمارے سامنے آساء موسوی آتا ہے اور پھر وہی اس کی اجاز فرمائیاں آتی ہیں وہ قرآن کریم میں ہے فَذْرَبْ بِعَسَا كَالْبَحْرِ ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہ اپنے اصاؤ اور سونٹے سے سمندر کو مار اور وہ پھٹ جائے گا درستوں میں پھٹ جائے گا اور راستہ درمیان میں سے جو راستہ نکلے گا اس میں سے تم اسرائیل کو لے کے پار ہو جاؤ چنانچہ وہ اس طرح سے ان کو لے کر دوسری سمند چلے گئے اور پیچھے سے فیراؤن اور اس کے لشکر آئے انہوں نے بھی دیکھا کہ راستہ خوشک ہے وہ بھی اس میں آئے اور وہ جو ہی اندر آئے اور پانی چڑ گیا اور وہ گھر ہو گیا یہاں پھر جو کچھ کرایا جا رہا ہے وہ اس اصاؤ اور سوٹے سے ہی کرایا جا رہا ہے یعنی ذین ادھیری منتقل ہوتا ہے تو اس سوٹے کے اندر کو چیز تھی ورنہ یہاں تو بہت آسان تھا نا کہ جہاں تم جاؤ ہم سمندر سے کہیں گے کہ راستہ دے تو سمندر پھٹ جائے گا راستہ مل جائے گا وہاں سے گزر جاؤ سیدھی بات سی لیکن نہ خدا کی طرف سے یہ ہے کہ ہم یہ کچھ کہہ دیں گے نہ حضرت موسیٰ کی طرف سے ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ سمندر کے کنارے اور کہو کہ میرے اللہ کے حکم سے پھٹ جاؤ وہ پھٹ جائے گا نہیں وہ سوٹا مارو پہلے بھی تو اس میدان میں جتنا کچھ آپ کے سامنے آئے ہے وہ سوٹے نہیں کیا نا یہاں بھی وہی اصا آتا ہے اس قسم کے مقامات بڑا غور طلب ہوتے ہیں عزیزہ نے مان یہ موجزہ کس کا ہوا یہ تو اس سوٹے کے ذریعے سے کچھ نبودار ہو رہا ہے یہاں پھر وہی لفظ آگیا اصا کے معنی آپ سن چکے ہیں کہ اس کے معنی جماعت کے ہیں گروہ کے ہیں عربی زبان میں یہ جو ذرابہ کا لفظ ہے اس کے بنیادی معنی تو مارنے کے ہوتے ہیں لیکن یہ لفظ بڑے ہی متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے ان معنی میں ایک معنی ان کے ہاں ہوتا ہے ذرابہ فی الارد کے معنی ہوتا ہے سفر کرنا قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ لفظ ان معنی میں آیا ہے اور استعمال ہوا ہے ذرابہ فی الارد یہ بھی ہے قدر بلک الارد یہ بھی ہے متعدد مقامات میں ان کے ہاں یہ عام بولا جاتا تھا اور پھر جیسا کہ میں نے کہا ہے زبان کے اعتبار سے تو پوچی نہیں کہ وہ قوم کیا تھی بات بڑی صحیح ہے یہ راستہ چلنے میں کرتے کیا ہیں پاؤں سے راستے وہ مارتے ہیں اس کا صحیح ترجمہ فارسی والوں نے کیا ہمارے ہاں بھی جو پھر متدازل ہے پامال کرنا یہ پامال جو ہے یہی تو ہے جو درابہ کا ترجمہ ہوا ہے فارسی والوں نے مالی دن کہا صرف ذرا عجوی جو ہیں نازک مزاج ہوتے تھے انہوں نے راستے کو ملنا ہی کہا آہستہ خرام بلکہ ما خرام تو یہ جو ٹھینہ ان کی آہستہ خرامی اس کی وجہ سے انہوں نے تو پامالی ہی کہا راستے کے لیے اور وہ تو وہ عرب تھے اس لئے وہ راستے کے متعلق ذرابہ ہی انہوں نے لفظ بولا تھا پہلوات کی اطلاع کے لیے عرضہ کے بجلی تھوڑے عرضے کے لیے بند ہو گئی تھی اس لئے آپ کو شاید سلسل میں تھوڑا سا انکتا نظر آئے کدھی کدھی برکی جکرک بھی آ جاندی ہے نا اسے برکی سوچ نہیں دی دی ہم دی اب بجلی آگئی ہے پھر سلسلہ شروع ہوتا تو میں کیا یہ رہا تھا کہ عربی زبان میں غرابہ سل عرض جو ہے ان کے ہاں راستہ تینک کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا زیدہ نمان یہاں بات چلی خود راستے کے لیے لفظ طریق ہے ان کے ہاں طریق کٹھتے ہی راستے کو ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اس کی بنیاد ہے مادہ ہے تو رے قاف اس کے معنی بھی کسی چیز کو کھٹ کھٹانا ہے تبانا کھٹ کھٹانا تو یہ جس طرح سے زربہ فی الارض سے انہوں نے سفر مراد لیا ہے طریق سے بھی مراد یہ لیا ہے کہ وہ پاؤں اس کو کھٹ کھٹ آتے ہیں یہ کھٹ کھٹانے کی جہت سے یہ جو طریق کا لفظ ہے نا طریق ان کے ہاں کہا کرتے تھے وہ مہمان جو بغیر اطلاع کے رات کے کسی حصے میں آئے اور باہر آکے دستک دے اس دستک کے اعتبار سے لفظ طریق تھا اس مہمان کے لیے اور یہی سے بات آگئی سامنے یہ جو ستارہ صبح ہوتا ہے نا طریق اسے کہتے ہیں وہ کہتے یہ تھے کہ یہ آ کر صبح کو دستک دیتا ہے کہ جاغو وقت ہو گیا باہر نکلنے کا اس لیے اسے وہ طریق کہتے تھے عجیم قوم دیزا ہے بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے ہاں دوبان میں یہ غرب ہے فی الارض کے مہمانے سے سفر کرنا تو یہ جو چیز تھی فادرت بے اساقی باہر اپنی جماعت کے ساتھ سمندر کی طرف چالنے کریں میں یہاں عزیزان امان ایک بات بڑی اہم بتاؤں قرآنِ گریم کے سمجھنے کا طریق کیا میں نے ارز کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ جہاں بھی آئے انہیں یوں آگے نہیں بڑھ جانا چاہئے ان سے آپ اگر اس پہ غور کریں گے تو وہاں سے آپ کو جسے کہتے ہیں سراغ مل جائے گا سراغ مل جائے گا غور کرنے کے لئے آپ دیکھئے کہ مثلا مجھے کہاں سے یہ ہو یہ سراغ کہاں سے ملا کہ کھڑے ہو کے بات سوچو سورہِ اشورہ میں یہی ذکر چلا رہا ہے چھبیس بٹا ساٹھ سے باس تب سمجھ لیجئے آیات وہاں یہ کہا ہے کہ یہ لے کے نکلے آگے سمندر تھا پیچھے سے فیران کا لشکر دے تھا وہ چلا رہا ہے یہ گھراو تھے بنی اسرائیل فَلَمَّا تَرَعَلْ جَمَعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ یہ چلا اٹھے کے وہ مرے گئے ہم پکڑے گئے دبوچے گئے جسے ہم کہتے ہیں آگے سمندر پانی پیچھے آگے فیران کا لشکر درمیان میں گھر گئے یہ بنی اسرائیل چلا اٹھے حضرت موسیٰ نے جواب دیا قَالَ قَلَّهُ عجیب لفظ ہوتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا قَالَ ایسا نہیں ہوگا اِنَّا مَعِيَا رَبِّي مَا تَنْحَا نَيْهُمْ میرے ساتھ میرا خدا بھی ہے بہت اچھا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ چلتے ہیں وہ خدا خود ہی وہ سمندر پھار دے گا وہاں سے نکل جائیں گے لفظ یہ ہے جہاں سے کھڑا ہونا پڑتا ہے اِنَّا مَعِيَا رَبِّي میرا رب میرے ساتھ ہے وہ کیا کرے گا سیہدین وہ ضرور کوئی ایسا راستہ ہمیں بتائے گا جہاں سے حفاظت سے چلے جائیں ہم یہ ہے نکتہ عزیز آن امان اگر اس سمندر کو موجزانہ طور پر ہی پھٹ کے راستہ دینا تھا تو کسی خاص راستے کی ضرورت ہی نہیں تھی بعد یہ تھی کہ چلے چلے تم سمندر کے کنارے میرا رب میرے ساتھ ہے وہ سمندر کو پھٹ دے گا راستہ نکلائے گا یہ جو کہا گیا ہے سیہدین اور پھر یہ بھی پتا ہے کہ خدا کی معیت کرتی کیا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے رب ساتھ ہو کر کیا کرتا ہے وہ اس قسم کی کرشمے سازیاں نہیں کرتا سیہدین وہ راستہ دکھاتا ہے یہاں آگے کھڑے ہو گئے سب کہ بات تو کسی راستے دکھانے کی یہاں کہا گیا ہے وہ راستہ کونسا تھا جو دکھایا خدا نے تو جب خدا نے یہ کہا ہے یہاں سیہدین ہیں تو قرآن کا تو انداز یہ ہے کہ یہ خود اس کی تشریح کرے گا دوسرے مقامات پر کہ راستہ تو انسا دکھایا تھا راستے کی بات آگئی سامنے ہمارے ساتھ ذرا ذہن میں لے آئیے آج کے جغرافیے کو بھی اگر کہ وہ اس دور سے ذرا مختلف ہو گیا ہے مصر سے سہرائے سینہ کی طرف راستے میں بہرہ قلزم یا ریڈ سی پڑتا ہے نا آئی تو ریڈ سی کے اگلے سرے کو بہرہ روم سے ملا دیا گیا ہے یہ جو وہاں سے سیدھے جہاز آتے جاتے ہیں اس زمانے میں یہ ملا ہوا نہیں تھا نیر سویز تو حالی کی نکالی ہوئی ہے یہ بہرہ قلزم لہی تک جاتا تھا وہاں بھی یہ پورے کا پورا سمندر سیدھا نہیں جاتا تھا آگے جا کے یہ دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اب بھی وہ دو شاخ ہیں بہرہ روم کی طرف اگر رخ کیے ہوئے ہوں تو بائیں ہاتھ کی طرف جو شاخ ہوگی آپ سوچئے نا وہ مصر کے ساحل کی طرف ہوگی بائیں ہاتھ کی شاخ سینہ ادھر کی طرف ہوگی جہاں یہ پلسطین وغیرہ یہ بنی اسرائیل وغیرہ ہیں ان دونوں کے درمیان جو جگہ تھی انہوں نے وہاں جانا تھا وہ ہے سینہ کا طرف ادھر سے وہ شاخ جو تھی بہرہ قلزم کی ذہن میں رکھ رہے ہیں نا آپ ادھر سے آئے مصر کی طرف سے ساحل پہ تو آگے یہ شاخ جو تھی یہ پڑتی تھی درمیان میں اور آخری حصے میں پہنچ کے وہاں سمندر نہیں تھا خشکی آگئی ہوئی تھی اول تو یہ سمندر ہی بہرہ قلزم جیسا اس کی بھی شاخ چھوٹی تھی پھر آگے جا کے تو خشکی مل گئی سمندر کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ کراچی میں جا کے یہ چیز پتہ چلی مدو جذر یا جوار بھاٹا یا ٹائٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ اس کے بیچ پہ کنارے پہ کھڑے ہوکے آپ دیکھئے حالانکہ وہاں سمندر اتنا زیادہ تفانی تغیانی نہیں ہوتا زیادہ جوش نہیں اس میں ہوتا بڑا خاموش سا ہوتا ہے وہ سکوتا اس میں بھی کفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ وہاں مات آتا ہے پانی چڑھتا ہے بڑی دور تک چلا جاتا ہے وہ چڑھ کے پانی اور پھر جب اترتا ہے تو وہ نیچے سے خشک زمین اوہر آتی نظر آ جاتی ہے یہ میں نے جو پہلے لفظ کہا ہے اوہر آتی ہے کیا بات ہے ان عربوں کی یہ تو سہرہ کے رہنے والے تھے کبھی کبھی جاتے تھے سمندر دیکھتے تھے سمندر میں انہوں نے اس کو بھی دیکھا جس نے دیکھا انہوں نے سمجھا یہ کہ یہ زمین کبھی اونچی ہو جاتی ہے اور کبھی یہ نیچی ہو جاتی ہے تو یہ جو تھا نا زمین کا اونچا اور نیچا ہونا یہ اسے سمجھتے تھے کہ یہ ہے جس کی وجہ سے کہ یہ پانی جو نیچے ہو جاتی ہے تو آگے آ جاتا ہے اوہر آتی ہے تو پیسے چلا جاتا ہے یہ جو تھا نا پانی کا اوپر آ جانا نیچے چلے جانا جب نیچے چلے جانا تو خشک زمین کا اوہر کے سامنے آنا اسے یہ لوگ رے ہے واو مادہ ہے رہون کہتے تھے ایسی جگہ جہاں کسی وقت زمین نیچی ہو جائے وہ ہی مدو جذر کا اور پانی بڑھ آئے اور دوسرے وقت میں وہ زمین ان کے خیال کے مطابق اوہر آئے پانی پیچھے ہٹ جائے اب یہ جو خدا نے راستہ دکھایا ہے چوالیس بٹا چوبیس کہا یہ موسیٰ سے وہی الفاظ ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا رات کے وقت ان کو لے کر نکل جا پیچھے تیرے تو یہ لوگ آئیں گے اِنَّكُمْ مُتْقَبَعُونَ لیکن راستہ انہیں کہا کدھر سے جاؤ وَتْرُكِلْ بَحْرَ رَحْوَنْ وہاں جاؤ جہاں راہون کی گفیت ہے وہاں جاؤ اور یہی وہ الفاظ یہاں آئے جو آئے زیر نظر ہے ہمارے بیس بٹا سطح سے فَدْرِبْ لَهُمْ تَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسَنْ ان کو لے چال اس راستے کی اوپر جہاں وہ سمندر یوسم یابس تو آپ کو پتا ہے خوشک ہوتا ہے پھر دیکھئے اس دوبان کی کیفیت جو تھی سورو شروع سے خوشک ہو یہ اسے یابس نہیں کہتے یابس نہیں کہتے یابس ہر اس چیز کو کہتے ہیں تو کبیت تار ہو اور پھر خوشک ہو گئی ہو وہی رہوان یہ جب بار بار عزیزان امان قرآن نے زور دیا ہے اور بار بار میں دوراتا ہوں یہ عربی زبان جو ہے عربی مبین اس میں جائیے قرآن بول اٹھے گا تطریف آیات کی سیادی میرا رب دکھائے گا تمہیں راستہ راستہ کیا دکھائے گا اس طرف لے جاؤ ان کو جہاں وہ جوار بھاٹے کی کیفیت مدو جذر کی کیفیت ہے کبھی وہ تار ہوتا ہے کبھی خوشک ہوتا ہے کبھی چڑھاؤ ہوتا ہے کبھی اتار ہوتا ہے پانی کا اترا ہوا پانی جب ہو اتنی سی تو وہ جگہ سی درمیان گا دی وہاں سے لے کے ان کو نکل جاؤ اور اس کے بعد جب وہ فیرون کے دشکر آئے تو اس وقت تو وہ وہی کیفیت تھی ذرا اترا ہوا وہ یہ سمجھ کے کہ خوشکی ہے یہاں سے تو وہ سامنے پار گئے ہیں ان کا سامنے نظر آ رہے تھے وہ قوضی العظیم قرآن کہتا ہے پورا ٹیلے کا ٹیلہ ان کا نظر آ رہا تھا سامنے کنارے پہ تو انہوں نے کہا ہم بیسی طرح جائیں گے وہ نیچے اترے تو اتنے میں وہ تائیڈ کا تائیڈ ویٹ کا نن اسی میں کہتے ہیں نا کہ یہ مدو جذر بھی جو ہے کسی کا انتظار نہیں کیا کرتا ہے تو وہ اترے ہیں تو وہ پانی کے اوپر جارنے کا وقت آ گیا وہ گھر کو گھر یہ جو قصہ تھا نا سمندر کے پھٹنے کا یہ تورات میں تھا کلا آ رہا تھا بہرحال جب سے بھی وہ تورات مرتب ہوئی اس وقت تک اس میں یہی قصہ چلا آ رہا تھا قرآنِ گریم نے یہ چیز کہی وہاں کہ وہ سمندر کا پھٹنا نہیں بلکہ وہ تو وہ راستہ تھا جہاں سے وہ اس کو لے کے گئے تھے آپ حران ہوں گے عزیز آنے مان یہ قرآن کا اجاز ہے تورات کا اب لیٹسٹ ایڈیشن جو شائع ہوا ہے امریکہ سے اسے چاند سال ہی ہوئے ہیں اس میں انہوں نے ترجمہ بھی بدلہ ہے اور اس کے نیکے نوٹ یہ دیا ہے کہ جہاں سے حضرت عمروس علیہ السلام نے پار کیا تھا وہ بہرہ قلدن کا وہ سمندر کا راستہ یہ نہیں تھا تو اس کے آخر میں وہ گئے تھے اور وہاں بہت سا سرکنڈہ اگا ہوا تھا تو سرکنڈہ تو سمندر کے اندر نہیں اکتا وہ اس کے نارے پہ اکتا ہے جہاں پانی آئے جائے تو انہوں نے لکھا یہ ہے کہ اسے ریڈ سی نہیں بلکہ سی اف ریڈز کہتے ہیں سرکنڈے والا سمندر انہوں نے اب تورات میں یہ لکھ دیا ہے کہ اب تحقیق جدیدہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ یہ جو ریڈ سی ایڈ سرک تھا اس کے اندر سے نہیں بلکہ اس کے اس شاک کے کنارے سے اس مقام سے گئے تھے جسے سی اف ریڈز کہا جاتا ہے وہاں کچھ دلبل و ماں سی زمین تو تھی سمندر والا پانی اس وقت نہیں تھا یہ وہاں سے لے کے اور پار گئے تھے تورات میں انہوں نے اب اس چیز کی ترمیم کی ہے قرآن نے چودہ سو سال پیش تر کہا تھا عزیزہ نے مند جب دنیا میں کسی نے بھی یہ بات نہیں بتائی تھی کہ وہ تو رہون اور یبسن کا طریق تھا جہاں سے وہ لے کے گئے تھے انہوں نے تو اپنے ہاں وہ ترمیم کر لی آپ کے ہاں بسطور ہوئی کچھ کہے چلے جا رہے ہیں یہ کیوں ہے وہ تو تحقیق کے قائل ہیں غور و فکر کے قائل ہیں نئی نئی باتیں لے آتے ہیں لیکن آپ کے ہاں تو متقدمین جو لکھ چکے ہیں ان سے ایک انچ دورت ہٹنا جو ہے وہ بھی کفر متقدمین کے جغرافیے میں جو ان کے ہاں پڑھایا جاتا تھا آپ مجھے پتہ نہیں پڑھایا جاتا جو نہیں تین ہی برعاظم تھے اس زمانے میں آسٹریلیا اور امریکہ ابھی بریافت نہیں ہوا تھا وہ آج تک تین ہی برعاظم ہوئے ہیں جغرافیہ جلا جا رہا تھا تو کہو بابا یہ تو پانچ ہو گئے انہوں نے کہا نہیں یہ متقدمین کے طریقے خلاف ہو گا ایسا کہنا جو انہوں نے ترات میں ترمیم کر دی ٹھیک ہے انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹی تحقیق کی ہوگی میں نہیں کہہ سکتا یہاں آپ کے ہاں چہرون سو سال پیشتر سے یہ لکھا ہوا قرآن کریم کے اندر لیکن قرآن کی جو تفسیر کر گئے ہیں امام سبھلی اس میں چونکہ لکھا ہوا ہے کہ سمندر پہ اسا مارا ہٹ گیا اور وہ وہاں سے لے گئے اس سے نہیں ہم ہٹ سکتے ہیں بھئی قرآن میں یہ لکھا کہنے کے ٹھیک لکھا ہے سوٹا مارا تھا تو خوش گو گئی زمین یہ ہی لکھا ہے قرآن نے اور کیا لکھا اور پھر یہاں تفسیر میں تو پوچھے نہیں وہ جو زیوے داستہ ہیں وہ بڑی چیز ہوتی ہے دکھا یہ ہے کہ وہ فیرون کا لشکر وہاں آ گیا کنارے پہ تو وہ گھوڑوں کو بڑھا رہے تھے اور خاص سینس تو آپ کو معلوم ہے نا گھوڑے کی حص بڑی تیز ہوتی ہے وہ ان کا گھوڑا جو تھا فیرون کا وہ آدھے نہیں بڑھتا تھا رک گیا یہ محسوس کر لیا ہوگا یہ خطرہ ہے تو یہ ساری سگی میں فیل ہو رہی تھا تم اندر کا باٹ دینا ان کو لے جانا مقصد تو ان کے گھر کرانے سے تھا اور ان کا گھوڑا جو تھا وہ اس سے بھی کاریگر نکلا نہیں آگے بڑھ رہا جیمریل علیہ السلام آئے گھوڑے تے سوار ہو کے اور انہوں نے اپنا گھوڑا آگے پڑھا دیا اور گھوڑوں کا انداز ہوتا ہے کہ اگلا گھوڑا اگر آگے پڑھے تو اس کے پیچھے پیچھے پھر ان کے گھوڑے جو تھے یہ بھی چلے اور پیچھے سے حضرت میکائیل ان کو ہانک رہے تھے چاپ کو ان سے چلو جب بہت سواری جی یوں نے لے گئے یہ جبرین اور ان کا گھوڑا یا گھوڑی جو آگے گئی اس سے بھی ایک موجزہ سرزد ہوا لیکن وہ چار آیتیں آگے جا کے آتا ہے ابھی نہیں بتانا چاہتا تو آپ جانتے ہیں نا کہ وہ پہلے سے آؤٹ ہو جائے پرچھا تو لطف نہیں رہتا اس میں لطف مجھے آدھ آپ کا نام نہیں لوں گا مولانا حضرات کا دلی میں وہ گئے تو انہوں نے اپنے باز میں وہ شیر بہت پڑا کرتے تو انہوں نے وہاں حالی کا وہ جو مشہور مصدس کا ہے یہ تھا سب پہلا کتابِ صدا تو انہوں نے شیر میں پڑھا یہ پہلا سبق تھا کتابِ ہدا کا مولانا اسلم میرے استار لہرامہ وہ ساتھ چلے آ رہے تھے بعد میں انہوں نے کہا کہ مولانا شیر نہ پڑھا کریں اگر پڑھا کریں تو صحیح شیر پڑھا کریں تو آپ تو عربی بھی جانتے ہیں یہ سب کو سبق جو ہے یہ آپ نے پڑھا تو شیر نہ پڑھا کریں ساتھ دوسرے مولانا تھے کہنے لگے کہ میں شیر پڑھنے چاہیے اس سے لطف بڑھ جاتا ہے انہوں نے کہا جی دونوں ملکے پڑھا کریں مولانا تو وہی شیر پڑھتا تبیت تھی ملکے پڑھا کریں لطف بڑھ جاتا ہے جیہاں تو میں نے کہا وہ آگے چل کے محرز کروں گا یہاں کہنے سے وہ لطف نہیں دیتا باقی نہیں یہ سنا ہے تو ایک اور بات بھی سنتے جائے عزیزہ نے من کیا مقامات ہیں کیا مقامات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قرآن عزیزہ نے من ذرہ ذرہ سی بات میں بھی موتی بکیر جاتا ہے کہ اللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا اِنَّا مَعِيَا رَبِّي میرا رب میرے ساتھ ہے مَعِيَا واحد مُتقلم کا سیگہ ہے میرے ساتھ ہے میرا رب ان کا نام نہیں لیا قرآن میں ایک جگہ اور بھی آیا ہے رب کا ساتھ ہونا سورہِ توبہ میں نووٹہ چالی مقام ہے وہ غار کا جہاں حجرت کے سفر میں حضورِ نبی عکیم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جنہیں قرآن نے ان کا صحابی کہہ کر سکارا ہے حضرت عبو بکر سبیر وہاں کی عذیت کچھ ایسی ہوئی کچھ باہر سے پاؤں کی آہٹ آئی یہ جو ساتھی تھا اس کی پیشانی پر کچھ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے اپنے لیے نہیں اس ساتھی کی حفاظت کے لیے جو قائمات میں حضیز پریم بکات ہیں اور یہ تیز عزیزہ نے محض فقیلت کی بنا پر نہیں کہتا قرآن نے کہا ہوا ہے کہ نبی اگر تمہیں تمہاری اپنی جانوں سے بھی حضیز زیادہ نہ ہو تو مومن نہیں ہو سکتے تم یہ مومن تھا نبی اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا کچھ گبراہت کے آثار اِذْ اَمَا فِي الْغَارِ نمودار فرمائی عزیزتہ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ قُول نے اپنے صاحب سے کہا لِسَاحِبِهِ کیا بات اصحاب خدا کی وحی رسول کی غدان سے اس ساتھی کے لیے لِسَاحِبِهِ کے لفظ آرہا ہے کیا نقام ہیں لِسَاحِبِهِ یہ لفظ جو ہے عربی زبان کے اندر بھی ہمیشہ بڑے اور بذرگ کے لیے آتا ہے اب بھی یہ صاحب کا لفظ آپ جانتے ہیں یعنی ہماری زبان میں بھی لِسَاحِبِهِ کیا کہا لا تخزن پریشان مت ہو دوراجیوں کے وہاں انہوں نے کہا تھا کہ اِنَّا مَعِيَا رَبِّي میرے ساتھ خدا ہے میرا کہا کہ لا تخزن اِنَّا اللَّهَ مَعَنَا ہم دونوں کے ساتھ خدا ہے وہاں اکیلہ کہا کہ ابھی جو ساتھی تھے ان کا ایمان ایسا نہیں تھا جو خدا ان کا بھی ساتھی ہوتا وہاں اکیلہ موسیٰہی کا ساتھی تھا مَعِيَا ہے یہاں وہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہی کی زبان میں کہہ رہے مَعِيَا نہیں کہا ہے مَعَنَا کہا ہے دونوں کے ساتھ خدا کہا عزیز آنِ مَعَنَا سعادت ساتھ ساتھ دے تو قرآن پڑھا اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَدْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِالْبَحْرِ آگے ہم اپنے آئے طریقًا فِالْبَحْرِ جاؤ لے کے اپنے ان ساتھیوں کو اس راستے کی اوپر جو تمہیں وہاں لے جائے گا یہاں دریاء کا پانی خوشت ملے گا یہاں خوشت راستہ ملے گا اور وہ راستہ خوشت ہوگا رہون کے ذریعے سے یاد رکھنا وہاں جا کے وہاں کنارے پہ نہ بیٹھے رہنا وہ اتنی سی دیر کے اندر پیچھے ہٹھ کے آجائے کہتا ہے رہون دوسری جگہ کہا لَا تَخَافُ دَرَكَمْ وَلَا تَخْشَاوْ انہوں نے کہا تھا نا ساتھیوں نے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ کہ آگے ہم گریفت میں ہاں نہیں تمہیں نہ تو ان کی گریفت کا کوئی خطرہ کرنا چاہیے وَلَا تَخْشَا نَا دُوبْنے کا اندیشہ ہونا چاہیے دنوں خطروں کے متعلق مامونیت کا اعلان کر دیا تھا فَأَتْبَاهُمْ فِرْعَوْنُ بِجَنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْجَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وہ پیراؤن آگے گیا چاوہا تھا پانی میں دھانپ لیا ان کو جیسے پانی دھانپا کرتا جیسے دھانپا کرتا ہے کوئی خارق کے عادت بات نہیں ہے وَعَذَلَّ فِرَعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا عَذَا ساری عمر یہ شخص یہ سربراہ یہ لیڈر اپنی قوم کو غلط راستوں پر ڈالتا رہا اب بھی غلطی راستوں پر ڈالتا رہا یہاں پھر مخاطب کیا نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جہود کو یا منی اسرائیل اکات انجائناکم من عدو بکم منی اسرائیل تم دیکھو تو صحیح کس قدر ہماری نعمتوں نے تمہیں سرپراز کیا تھا اتنے بڑے دشمن سے کس طرح سے نجات تمہیں لگیتا ہے اور وہاں سے لے گئے تمہیں ہم تور کے اس دامن میں وہ بڑی بابرکت تمہین تھی یون و سعادت والی تھی امن و سکون والی تھی وہاں لے گئے اس قسم کے دشمن کے خولادی پنجہ استبداد سے رہائی کو بھی قرآن کریم نے خدا کی نعمت پرار دی ہے یہ صرف اس کی غلامی استبداد کے پنجے سے چھوٹنا رہا ہونا ہی ہے یہ حصہ لا آئی ہے حقیقت میں ابھی یہ وہی نعمت ہے خدا کی وہی بخشائش ہے خدا کی جو آج سے ستائیس اٹھائیس سال ہمارے حال پہ بھی اس نے نوازش کرمائی تھیران جیسی ایک مصطبت قوم کے پنجہ استبداد سے بلکہ عزیزہ نے مند تیران جیسی نہیں یہودیوں جیسی دنات اور تمہیں بھی فطرت والی قوم بھارت کے ہندووں کے اس سادش کے انجیے سے چھڑا کے لے آنا بہت صاحب یہاں قرآن نے اسے نعمت خداوندے کی قرار دیا لیکن کہے کے لئے لیے دیئے لنظرہ کیفہ تاملوہ یہ محض اس لئے ہے کہ وہاں تمہارے لیے اس کا امکان نہیں تھا کہ تم بتا سکے سکتے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں جب کہا جاتا ہے تم کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو ظلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ان کے معقوم ہیں ان کے معطاعت ہیں جیسا یہ حکم دیتی ہیں ہم کرتے ہیں ہمیں امکانی نہیں ہے لیننظرہ کیفہ تامدود ہم اس طرح سے ازادیہ دلا دیا کرتے ہیں کام کو تاکہ دیکھیں کہ تم کیا کام کرتے ہو کیسے کام کرتے ہیں وہاں تو ہر وقت وہ عذر ہوتا ہے نا کہتی کوٹسی میں بند سپاہی سے اکیدی سے اگر یہ کہا جائے کہ میاں تم یہ کام چون نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے وہ کہے کہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب اس قید کی حالت میں میرے پاس وہ امکانی صلاحیت امکان کہاں ہے اس تیز کا کہ میں یہ کروں اور وہ کروں اسے قائد سے رہا کر آکے باہر نکال کے کہہ دیا جائے کہ لو بھائی وہ عذر تو ہوا نا ختم اب تم پھر وہ کر کے دکھاؤ ہم دیکھتے ہیں تو قوموں کی زندگی میں یہ جو اس طرح سے نجات ملتی ہے دشمن سے یہ ٹھیک ہے کہ اس قوم کی اپنی کاریگری نہیں اس میں ہوتی ہے وہ تو کسی صاحبِ ضربِ قلیم جو ہے یہ اس کی مارکہ آرائیاں ہوتی ہیں جس کے خطے میں یہ ہو جاتا ہے بلا تمثیل ارز کرنگا نبوت کا سوال نہیں ہے قوموں کو اس قسم کے رہنماں مل جاتے ہیں اقبال اور قائد عظم علاہم ورحمہ انہوں نے یہی کام کیا تھا باٹ سے باٹ نکلاتی عزیزہ نے مانچ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے ہیں اس پاکستان میں اب کیا ہو رہا ہے یہ کوئی قصہ پارینہ کوئی دس ہزار سال پہلے کا نہیں ہے کل کی بات ہے پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے خود پاکستان اندوستان کے اندر ابھی پڑھا نہیں ہزار ہا لاکھوں وہ لوگ موجود ہیں زندہ جو اس تاریخ کے اندر تھے یہ بندہ درویشتوں دن میں سے ہے تیجیسی بات اور یارو ہمارے میرے اس مجمع کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے سب کوئی دیکھا ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ وہاں جماعت اسلامی محدودی صاحب نے سخت پری مخالفت کی ہے ان کی تحریریں محدود ہیں تو صور دیا پہلے دن سے اقبال نے جنہ گانا مملکت کا تو انہوں نے مخالفت کی کہ مسلمان ہونے کی حسیت سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلمانوں کو الگ مملکت ملتی ہے یا وہ ہندووں کے اندر یہاں جذب ہو جاتے ہیں ایزی قوم جذب ہو جائے دوسروں کے اندر تو حضار درجہ بہتر تحریریں اب محدود ہیں سیاس کی کشمکش حصہ صوم کے اندر کہا یہ گیا کہ صاحب یہ صرف خطہ زمین کئی بات نہیں مسلمانوں کی الگ مملکت کی بات نہیں 1930 سے لے کے اقبال 38 تک کہتا گیا اور قائد آزم نے جب اپنے ہاتھ میں قیادت لی تو 1937 سے 47 تک وہ ہر دقریر تحریر میں کہتے گئے کہ مقصد اس سے کسی خطہ زمین یا الگ مملکت کا حاصل کرنا نہیں ہے ایک ایسے خطہ زمین کا حاصل کرنا ہے جہاں ہم قرآن کے مطابق مملکت متشکل کر سکیں سنکڑ و صفحات پر مجتمل ان کی یہ تقریریں تحریریں آج بھی موجود ہیں ساتھ پہلے دن سے یہ موجود 1940 کا ریزولیشن موجود 1941 مدراز میں دورایا گیا خطبہ صدارت قائد آزم کا اتنا بڑا موجود ہے 1930 کا اقبال کا خطبہ صدارت موجود ہے سب یہ کہتے ہوئے چلے گیا ساتھ پہلے دن انہوں نے اس سیاسی کشم کشم میں شروع سے آخر تک زور دیا کہ یہ ایک کاثرانہ حکومت بنے گی یہ ان کے الفاظ مسلمانوں کی کاثرانہ حکومت کہا یہ یہ چیز جو تھی میں نے اعز کیا ہے کہ یہ ان مضامین میں یہ لکھ سے چلے آئے یہاں آنے کے بعد اب یہاں کوئی موجود آنے کے قابل نہیں رہ سکتا کہ جو شخص دس سال تک ایسی مخالفت کرتا چلا آئے کہ اسے مسلمانوں کی کاثرانہ مملکت کہے اس سے بڑی مخالفت اور کیا ہو سکتی ہے یہاں بڑی دشواری تھی کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں آنے کے بعد ڈکڑکی بجائے چلے جا رہے ہیں کہ صاحب ہم نے بالکل مخالفت نہیں کی تھی پاکستان کی تاریخ کی یا میرے اللہ چوتی راوے رس دوزے کے بکاس چڑھا آنے بہرد بلکل نہیں کی تھی اگلے تحساس تو تین سال ادھر کا ذکر ہے یہ وزیر اعظم بھٹو نے کراچی میں سیاسی کشمکش کے ان اکتباسات کو پڑھ کے سنا دیا کہ اس میں یہ موجود ہے آپ کا کہ یہ چیزیں اس زمانے میں لکھتے چلے آئے آپ کتنی سخت مخالفت کرتے چلے آئے آج آپ کہتے ہیں مخالفت نہیں کی معلودی صاحب نے بیان دیا کہ یہ اس زمانے کا ذکر ہے کہ جب ابھی اس کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ یہ اسلامی مملکت بنے گی ان کی اسی کشمکش میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلم لیڈ کے کسی لیڈر کی تقریر و تحریر یا کسی ریزولیشن میں آج تک یہ نہیں کہا گیا کہ یہ اسلامی مملکت بنے گی اس میں ہے انہوں نے بیان دیا اس کے جواب میں مستر بھٹو کی اس تقریر کے جواب میں کہ یہ ٹھیک ہیں یہ ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی یہ اعلان نہیں ہوا تھا انیس سو چالیس کا کہ یہ اسلامی مملکت بنے گی چیز ترلے سے یہ دکھا جاتا ہے بڑی محکول بات نظر آتی ہے وہ ایک تو یہ کہ یہ اس سے پہلے کیا دوسرے کہ جب وہ ہو گیا تھا ریزولیشن پاس تو پھر نہیں کیا ہم نے مخالفت تلوہ اسلام میں اس کے جواب میں لکھا گیا مسلسل سے کہ یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ مسلم لیگ کے کسی لیڈر نے یا مسلم لیگ نے آج تک یہ نہیں کہا جسے آج آپ کہتے ہیں کہ انیس سو چالیس کے ریزولیشن سے پہلے کی بات ہے یہ درجمان القرآن سروری اور مارچ اکتالیس میں لکھا ہوا ہے لاہار ریزولیشن کے ایک سال بعد یہ کتاب جس میں موجود ہے پہلا ایڈیشن اس کا اگست اکتالیس میں شاید اس کے متعدد ایڈیشن آج تک شائع ہوتے چڑے آ رہے ہیں یہی کچھ اس میں ابھی تک لکھا ہے اس میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی چالیس سے سنتالیس تک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزولیشن پاس ہونے کے غیاب بات نہیں مخالفت کی تھی پہلے کی بات تھی مسلسل ہر سال ہر مقام پر یہ دوراتیں چلے گئے کافرانہ اور فاسقانہ مچلسل ساتھ آر سال تک حتیٰ کہ اپریل انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان اور ہندوستان کا فیصلہ ہو گیا تھا تقسیم کا یہ مملکت وجود میں آنے والی تھی تین جون کو اعلان ہو گیا تھا یہ اپریل انیس سو سنتالیس میں غالباً سولہ سترہ یا چھتیس ستائیس تاریخ ہے ٹانک میں ان کا جلسہ ہوا ان سے معدودی صاحب سے ان کے ہی لوگوں نے سوال کیا کہ اب تو ہمیں ساتھ دے لینا چاہیے اس مسلم لیگ کا اب تو یہ وجود میں آ رہی ہے یہ تیز اپریل سنتالیس ازیزہ نے من جواب دیا کہ جب آپ اور ہم مانتے ہیں کہ یہ تحریک غیر مسلمانہ ہے غیر اسلامی ہے اس میں آپ کس طرح پرکو ہم سے کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں اپریل سنتالیس میں تین دن کے بعد پاکستان وجود میں آ رہا ہے پاکستان وجود میں آ گیا ہے وہ نیشنلس طلمار وہاں کے وہ کانگریسٹائیس جس میں تھے انہوں نے حمیت اور غیرت کا ثبوت دیا وہ وہاں رہے کیونکہ مخالفت کر رہے تھے یہ پوری جواب وہاں سے اٹھ کے کلیا ہے یہاں آنے کے بعد ان کا پہلا پرچہ جونٹالیس میں شائع ہوا ترجمان القرآن اس میں انہوں نے تحریک پاکستان کا پورا جائزہ لیا ہے جونٹالیس سفر جائزہ لینے کے بعد کہا یہ ہے کہ یہ داستان ان لوگوں کا موقع کر دینے کے لیے کافی ہے جنہوں نے دس سال کو ان پر تباہ کر دیا وہاں یہاں آنے کے بعد اگست انیس سو سالٹالیس میں اسی کا پرتے کا دوسرا نمبر شائع ہیا اس میں یہ چیز لکھی انہوں نے کہ یہ آبرو باغتہ لیڈر آنشف آپ کی یہ مداریوں کا طولہ یہ قام کو تباہ کر کے یہاں لے آیا تھا نہ ہم یہاں کے رہے نہ ہم وہاں کے رہے یہ میں نے گزارش کیا ہے کہ انیس سو سنتالیس تاکھ ہندوستان میں ہی نہیں اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی یہ چیزیں موجود ہیں اعلان وہاں وہ جواب دیا جاتا ہے کہ وہ محال ور میں نے اس زمانے میں کی تھی جب ابھی ریزیلیشن سنتالیس کا پاس نہیں ہوا تھا ان کے تو اسکرس نہیں یعنی ساری جماعت کے اندر کوئی ایک رجلے رشید نہیں جو اٹھ کے کہے کے ساتھ کیا آپ ہم سے باہر مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں جواب کیا تھا اس کا جواب یہ تھا کہ زندگی کی بعض ضروریات کے لیے جھوٹ بولنا شرحن واجب ہو جاتا ہے یہ تو واجب ہو گیا تھا یعنی یہ نہیں کیجازت ہوتی ہے آپ کو معلوم ہیں واجب جو ہے شریعت کے اندر فرض کے بعد واجب کا لفت ہوتا ہے اور ترکے وجود جو ہے یہ بھی بڑا گناہ ہوتا ہے یعنی اگر ایسے موقعہ پر ساتھ بول دیا جائے تو خدا کیاں پکڑا جائے گا بولتا رہے ہیں بڑھلے سے یہاں کہہ دیا کراچی میں کہ یہ اس زمانے میں میں نے کیا تھا پھر ساتھ لے دے ہو پراپے گنڈے کی مشینری اتنی بڑی ہے اتنے زور سے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہ ٹوٹی کی آوازیں کو سننے ہوں پاتا ہے اور ان ٹوٹیوں کے اس طرح بیٹ پینٹ بنا دیا ہوا ہے تو بات سننی نہ پائے اور وہ چلی جائی ہے بات کا ہم نے مخاطبت نہیں چار دن کی بات ہے یہاں انہوں نے پہلے ایک اجلاس میں وہ جب اقلاق کانفرنٹ ہوئی تھی مئی کے شروع میں وہاں بانیان پاکستان کے متعلق یہ چیز کہہ دی کہ وہ سارے کے سارے ہی ایسے ہی تھے بات اقلاق تھے وہ چاہتے ہی نہیں تھے شریعت یہاں قانون شریعت کا نافذ ہو یہ وہ جو ان کا تنداز ہے سب کہنے کا اس پہ کچھ ملک میں لے دیتی ہیں تو اس کے تین چار دن کے بعد نعبودہ امیر جماعت اسلامی لینہ تفیل محمد صاحب نے یہ بیان شاہد تغریر کی اپنے ہی جلتے میں اس تغریر میں یہ کہا کہ پاکستان تین شخصیتوں نے بنایا اقبال مادودی صاحب قائد اعظم ہم نے کہا چلو صاحب تیسرہ حصہ ہی صحیح ان بیچاروں کے حصے میں کشتوں آیا تشریم اللہ حضہ فرمائیے کہ ان کا دونوں کا حصہ کیا تھا کہا اقبال نے تو صرف یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کی علاق مملکت ہونی چاہیے بس یعنی جیسے اور مملکت ہیں ان میں ایک اور مملکت ہونی چاہیے اور انہوں نے اس کے خلاف لکھا تھا کہ مسلمان ہونے کی حصیت سے میرے نزی کوئی اہمیت اس کو نہیں ہے کہ مسلمانوں کی علاق مملکت یہاں بان جائے یا ہندووں کے اندر یہ جذب ہو جائے اقبال نے تو اتنے ہی دیا تھا انہوں نے جب دانت دی تو اس کا تو دم نکل گیا وہ تو چلے گا ہڑتی کی کہ میں جا کر بیٹھ سکتا رہ گا دو اس کے بعد کہتے ہیں کہ پاکستان کا نظریہ جو اس کی بنیاد ہے وہ محدودی صاحب نے دیا اور قائد آزم نے اس نظریہ کے مطابق یہ مملکت حاصل کر دیا جی انجینئر یہی تھے وہ تو کیوں ہی رات مجھ دوسر تھا بچہ رہا روز رات مجھ آزم نے اس کی کوچھ رہا کہ لیکن کسنا نالو سار نہیں ہے تو بیرے دادے سار اہدے چاہ لکھے چل وہ ان کے نظریہ کے مطابق یہ مملکت حاصل کر رہے تھے تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ خود ہی اپنی جماعت یہ کہتی کہ بھئی یہ ہمارے ہی نظریہ کی ایک ہی کرکے کو کری آؤٹ کر رہے ہیں ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے بلکہ بہت زیادہ ان کے ساتھ آجے بڑھنا چاہیے تھا وہ ان کے نظریہ کے مطابق مملکت حاصل کر رہے تھے اور یہ ہر بار بار اس کے خلاص گالیاں دے رہے تھے غیر اسلامی ہے کافرانہ ہے ارے تمہارے نظریہ کے مطابق مملکت 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 یہ کافرانہ کہہ رہے ہو کبھی تو چکی بات نکلی جاتی ہے نا کیا کر رہے ہو تم کہہ سالے جا رہے ہو سنتالیس طرح کہہ رہے ہیں کہ غیر اسلامی ہے جب یہ بن بھی گئی بقول ان کے ان کے دیئے ہوئے نظریہ کے مطابق قائد آزم نے ایک مملکت بنائی اور اپریال سنتالیس میں کہہ رہے ہیں غیر اسلامی ہے اور بن چکنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں بن چکنے کے بعد قائد آزم گئے ہوں گے نا کہ حضور کے جناب حضور کے نظریہ کے مطابق تحمیل ارشاد میں میں نے وہ مملکت بنا دی کہنے لگے ہے مہاری حسی کی تیسی اور جون اٹھالیس کا قصہ کہ یہ ساری جتنی تاریخ اور اس کی داستان ہے سامنے کھڑے ہوئے وہ کیا دیا ماذا اللہ تمہارا مو کالا کر دینے کے قابل یہ ترتوت ہیں تمہارے اور صلح مانگنے کے لئے آگئے ہم سے عبرو باغتہ قیادت فانتہ تباہ کرنے والے نکل جائے یہاں سے وہ بچارہ یہاں سے نکل گیا زیارت کے جنگلوں میں جا بیٹھا اور وہاں سے اس کی لاشی آئی چار دن ہوئے ہیں یہ بیان شاہ ہو رہا ہے امیر جماعت اسلامی تفیل محمد صاحب تین شخصیتوں نے پاس اسلام بنایا تین میں سے دھو کی تو یہ کیسی ہے اقبال نے تو صرف تصور اللہ مملکت کا دیا نظریہ انہوں نے دیا کہ یہ جنگل کچھ جنگل بنے انتے چاہئے اور کیری اڑڈ کیا قائد آزم نے ان کا صرف یہ ہے میں کیا یہ رہا ہے عزیزہ نے کہ پرانی باتوں کو تو آپ چھوڑیئے کتاب ہم عدد نہیں ہمارے اس دور میں تاریخ جس طرح سے بن رہی ہے محتب ہو رہی ہے اسے دیکھئے اور ان کی جماعت میں سے کسی ایک شخص نے نہیں اس وقت یہ کہا کہ صاحب کامس کام کتنا جھوٹ تو ہمیں نہیں بولنا چاہئے کتنا جھوٹ خود معدودی صاحب سے یہ سوال ہوا یہاں کہ آپ نے اس تاریخ پاکستان میں اس محمد کے بنانے میں کیا حصہ لیا تھا ان کا جواب موجود ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ ہی نے پاکستان کو حاصل کیا تھا اس کا سیرہ ان کے سیر ہے ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا یہ بھی موجود اب یہ بھی یہ ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ بنانے والا جو کاز آدم ہو تو غنیمت ہے اکبال بیچارہ محمد آگیا اس سے پاکستان بننے کے بعد اس کی زندگی میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا مو کارا کر دیں کہ یہ کازیہ جو کچھ کر کے آگئے تو معظم کل کو تاریخ انہی کی آسوں سے مرکتب ہوگی جتنی کتابیں اس وقت نصاب کی پڑھائی جا رہی ہیں اسلامی آج کے نام سے جو سادش ہو رہی ہے انہی کی کتابیں کل کو تاریخ تاریخ پاکستان میں نصاب کی کتاب بھی انہی کی جائے آج تو اب بھی شرموں کو شرمی کہہ لو تو دو کا صاحب نام لے دیا ہے کہ اکبال نے چلو اتنا سا دیا قائد آزم نے یہ کر دیا نظریہ بارحال ان کا تھا ترائیڈ توسی کو جاتا جس نے اس دور میں یہ نظریہ دیا آپ دیکھئے جا کہ تاریخ بنی پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں اس وقت اس میں ان دونوں کا نام کیسے حضر ہو جائے گا کہ لائے کسی فندار کا ماسٹر پیس ایک ہی ہوتا ہے اللہ کا شاہ کا تخلیق کائنات سے لے کے اس وقت تک تخلیق کا ایک جو ماسٹر پیس ایک شاہ کار درمیان کوئی اور نہیں ہے وہ ذات رسالت مات بھی نہیں کوئی پوچھنے والا ٹھیک ہے پرویز کو کافر پرا دیے چلے جاؤ بگی بجائے چلیے جاؤ ٹھولی مار تو اس ساری ملک قوم کے اندر کوئی رجل رشید نہیں جو پوچھ لے کے سار کس قدر حالت کسی قدر حق کی جا رہے کسی کو چھوڑا ہی نہیں جا رہا یہاں سار فتوہ دیریا یہاں جو کچھ فیصلہ ہوتا ہے وہ تو دین کے مطابق فیصلہ دے دیا کہ اسلام کی روح سے الیکشن میں حصہ لینا بلکن کافرانہ غیر اسلامی کوئی شخص جو امیدوار بن کے اٹھتا ہے کسی مقصد کے لیے اوٹکٹ دیتا ہے اس کا اٹھنا بھی غیر اسلامی اس کو ووٹ دینا بھی خلاف اسلام علی رضی اللہ تعالی نے جو اپنے آپ کو خلافت کے لیے بطا امیدوار پیش کیا تھا ان کے مطلق کیا ارشاد سنی عزیز عن امن رسائل و مسائل ان کی کتاب جو پہلا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے یہ وہ کڑے ہوئے تھے لیکن سن رکھئے کہ ان بڑے بزرگوں کے جو نیت روش ہے ان کا تو ہمیں اتباع کرنا چاہیے لیکن ان کی لگزش کا اتباع نہیں ہمیں کرنا چاہیے وہ تو اپنے بڑے بڑے حسن عمل کی بدولت ان لگزش سے بھی ان کے معافی مل جائے گی ان کو بخش جائیں گے ہم نے اگر ان لگزش کے کے وقت حالات بہتر نظر آئے فرمایا کہ اسلامی جماعت الیکشن میں اس کا لے گی امید وار اپنے کھڑے کرے گی ہوتی ہے کہا گیا صاحب یہ کیا کرے دیکھیں گے کہ اسلام کے مطابق ہے اسلام کے خلاف نہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ حضرت علی کی لگزش لگزش اور میں معافی مانتا ہوں ان سے بھی خدا سے بھی قوم سے بھی معافی مانتا ہوں تو ہی نہیں کہا گیا اس کا اطراب کر لینا کہ صاحب میں نے کہیں غلطی کی تھی اللہ ہوا عزید عن امان ہم اس دور سے گزر رہے ہیں یہ ہیں وہ کتابیں یہ ہیں وہ تصیر دنیا میں ساری جماعت سن جائی جو سن جائی میں کیا یہ رہا تھا بات چلی تھی کہ یوں بھی ایک دستور ہے اللہ تعالی کی سنت تھا وہاں اس نے کہا تھا ہم نے احسان کرنا چاہا بن اس رہیل پہ تو انہیں اس پنجہ استبداد سے نکال کے لے آئے ایک آزاد سرزمین میں کہے کہ لیے تاکہ دیکھا جائے کہ وہ تھے کہ اگر ہمیں ازادی نصیب ہو گئی تو ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے تو انہیں ازادی دے کے دیکھ لیجئے کہ پھر یہ کیا کرتے ہیں یہ جو بار بار قرآن میں آیا ہے نا لیجئے لیجئے تاملوم کہو کہ ہم دیکھیں کہ پھر تم کیا سام کرتے جو آج کہتے ہو کہ اگر ہمیں آزادی مل جائے نصیب ہو جائے تو ہم یہ کریں اور ہم وہ کریں ہم دیکھ نہ چاہتے کیوں اور کیوں عزیز آن امان قدم قدم پہ پھر ہم سے نہیں اٹھا جا رہا کہ تم تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں آزادی مل جائے امکانی قوت حاصل ہو جائے اس کی تو ہم یہ کر دکھائیں ہم وہ کر دکھائیں پھر کیا کر دکھائے یہ ہے وہ داستان قدم جائنا من عدو و عدنا جانب پور ایمنا و نزلنا علیہ من و سلو آها نجات دی وہاں آگئے وہاں ٹھیک ہے بے بھرگو گیا زمین تھی لیکن دیکھئے تو صحیح شطرت کی طرف سے تمہیں اتنی آسائش ہوئی لدف من و سلو من کا لف اگر اس کے بعد اس شیر خشت کے لئے بولا جانے لگا ہے مٹھی مٹھی گون ہوتی ہے جاڑیوں پہ وہاں سہراؤں میں وہ خب خب اس پہ لگ جاتی ہے بڑی لذیذ ہوتی ہے میں نے کھایا ہے اسے شام کے سفید ہوتے تھے شروع میں وہ کبھی دعوت کیا جار تھے تو اس میں کھانا نہیں تھا کوئی بجلی نہیں تھی پانیوں کی نہریں ایسی اکشی نہیں تھی تو یہ کچھ جو تھا وہاں کھانے کے لئے خود دے دیا اور یہ جو بنیادی لفظ قرآن کے اب وہ ان چیزوں کے لئے اصل میں بولے جانے لگے اس میں بھی تو بات ہے من کے ماں نہیں ہیں احسان من ممنون کرم جسے آپ کہتے ہیں وہیں سے لگ جانا یہ بتاؤ اور من کے اور سلوہ تو ہے تسکین کے لئے یہ چیزیں بتاؤ رہے احسان دیں تا کہ تمہاری ادھر سے تمہاری پریشانی دور ہو جائے کہ کھائیں گے کھائیت تم سے قلوم ان پہ یہ بات ما رزق ہم نے یہ سب کچھ کھانے کے دی دیا ہے رزق حلال کھانا بھائی یہ کہ تو نظر آیا کہ اس کا جو دیا ہوا ہے آگے چل کے وہ بھی حلال یا حرام ہو سکتا ہے یعنی ایک تو شہد بھی ذات حرام ہے نا خندیر وہ تو ایک جیز رہی یہ جو ہے مار رزق نا کن ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے کہ یہ کہ اس کو حی طریق سے کھانا حلال طریق سے کھانا بڑی چیز عزیزہ نے مان اس کا دیا ہوا رزق بھی اگر غلط طریق سے کھا جائے اس کے قوارین کے خراب تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے کسی کا تو حرام کی روزی کرتے مار رزق نا کم اب وہ گرایا جا رہا ہے پھر انہیں حرام کیسے کر دیا یہاں تو ایک لفظ وَلَا تَقْ غَوْ پی ہے آہا آہا دریاؤں اور نہروں کا پانی وہی جو آگے ندی نالے پیرا سمیں جنوں کہنے نے یہ وہ نالے جو جاتی ہیں کھیتوں میں ساہلوں کے اندر چلی جائے ہر جگہ وہ تیو دری پیدا کرتا چلا جاتا ہے اچھل جائے جائے وہ پانی تباہی لے آتا ہے رزق طویب کے متعلق کہا کہ تمہیں بتا چھوڑے ایک اصولی بات وَلَا تَتْغَوْ اسے سَلَاب نہ بننے دینا حدود کے اندر رکھنا قربان جائے قرآن کے ایک لفظ یہ جکنی تباہی آئی ہو یہ آپ کے ملک کے اوپر روز لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سیم وزر کا سلاب آیا ہوا ہے دولر کا سلاب آیا ہوا ہے سلاب آ جاتا ہے وہ پانی جو ممد حیات ہوتا ہے وہ مرگ آفری ہو جاتا ہے پھر جب وہ موت بنتا ہے تو پھر وہ جب آتا ہے گاؤ میں تو وہ مندر اور مسجد کی تمیز بھی نہیں کرتا قرآن نے یہی کہا ہے کہ درو اس فتنے سے جب وہ آیا کرتا ہے تو پھر وہ انہی تک نہیں رہا کرتا جو ظالمین تھے جن کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ آیا کہتا آتا وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا لا تتغافی ہے ایسا کیا تم نے آہ یاد آگیا تورات میں تاریف شدہ کتابوں کے اندر بھی کہیں کہیں بچے کھچے اثار ایسے ملتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا کہ جاتے ہو باہر وہ باہر کھلی ہوئی جھاڑیوں کے اندر رزق بکھرا پڑا تھا وہاں سے کٹھا ہی کرنا تھا یہ جو پرندے وہاں پھر رہے تھے ان کو پکڑنا ہی تھا اور آدمی آئے کہ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا علیہ السلام کہ جاؤ یہ کٹھا کرو کہ کٹھا کرنے کے بعد یہاں لاؤ کے رکھو اور ان میں سے ہر شخص اتنا لے کے جائے جتنے آدمی اس نفر اس کے کیمپ کے اندر ہیں یہ نہیں کہ جتنا تم کٹھا کر سارا لے جاؤ وہاں وہ تو لاؤ یہاں اور اس میں سے ہر فرد کی ضرورت کے مطابق لے کے جاؤ اور اس کے آگے ہے کہ یاد رکھو اگر کسی نے ضروریات سے زیادہ کوئی شخص لے گے اور وہاں جا کے جمع کر لیا تو اس رزق میں کھئے پڑ جائیں گے سورات میں ہے لا فت غو یہ ہے قرآن کے معاشی نظام عزید آنمان خدا کی دیئے ہوئے رزق اور اس کی نعمتوں کو پوری بھرپور مینتوں سے اکٹھا کرو جائے داؤ اکٹھا کر کے شام کو اپنے اپنے گھر میں لے جاؤ وحال آگے یہ نہ کر دو اور اس میں سے اپنے اپنے گھرانے کی ضروریات کے مطابق لیتے چلے جائے پھر اس کے حلال ہو گیا اور اس طرح جتنا لوٹ کا مار سمجھ قدا جس نے حسان کے طور پر یہ دیا تھا غضب کے معنی ہوتا جھلس کے رہ جانا کسی چیز کا وہ جس نے کہا جس کھیت دہکا کو مجسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوش آئے گنم کو جلا دھو یہ فطرت کے تقاظ کے مطابق بات اور چرس نکل ہوا تمہیں بتائیں کہ خدا کا غضب جن پہ نازل ہوتا ان کی قیسیت کیا ہوا گرتی ہے فقط ہوا آہ یہ ہرسو ہوا کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا بولتے بھی ہیں یہ وہی لفظ تو آئیے اب اس پھر عرب کی زبان کی طرف یہ ہوا کہتے ہیں اس چیز کو جیسے پہاڑ کی چوٹی سے پتھر کو چھوڑ دیا جائے تو وہ پہلے تو شروع میں آہستہ آہستہ گرتا ہے پھر اپنا مومنٹم اس کو اتنا زیادہ تیز کر دیتا ہے کہ وہ پھر تیز ہی کے ساتھ بڑی تیز ہی سے جو چیز اس طرح سے پستی کی طرف آ رہی ہو اسے ہوا کہتے ہیں اور وہ استعمال کرتے تھے ان پست جذبات کے لیے جو انسان کو شرافت کے میار سے دنات کی پس نیوں میں گرا دے کہا اگر رزق کی یہ کیفیت ہو گئی تو ٹھیک ہے لے تو جاؤگے تم دو کے سب کو خدا کا غضب نازل ہو جایا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ان جذبات کی پرستش کرنے لے جاتی ہے قوم جو ان سے شرف انسانیت کی چوٹیوں سے پستیوں کی طرف لے جاتا ہے فقط ہوا لیکن قرآن ہے مایوس نہیں ہونے دیتا عبدی طور پر راندہ درگا وہ کسی کو نہیں کرتا ان کوئی بات نہیں ہم حساس کا سامان بہم پہنچا دیں پھر اور دیں کوئی بات نہیں مایوس نہ ہوئی کس کے لیے لیمان تعوی سمجھا چکے وہاں تعوی لاؤ جو سارا کچھ زیادہ اکٹھا کیا تھا وہاں مرکز کے اندر پہلی چیز تو یہ ہوگی وآم ایمان اللہ اس بات کے کہ اتنا ہی حدال ہے کتنا ضرورت کے لیے کافی وَعَمِلَ صَوَالِحًا اور اس کے بعد پھر لگ جو محنت کرنے کے لیے اب یہ جو تمہارا عمل ہوگا کہ بھرپور محنت سے کماؤ جو اتنا ہی جتنے کی ضرورت ہے یہ عمل صالح ہے اصلاح کے تمہارے ہمواریاں پہلا کرنا ہوتا اجنو سوازہ کہیں دے نا تجھ بنجابی سے او اندین آئی میں دے صالح عمل صالح وَعَثَ فَقَدْ هَوَا وَحَسُمَّ اَحْتَدَاؤ اس کے متعلق آپ کہیں یہ کہ خدا کی بتائی ہوئی رہنمائی کے پیچھے چل رہا ہے درمیان میں سے یہ بات آگئی سہرہ سینہ میں یہ آکے بات گیا اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ قومیں جب ایک مدت تک غلامی کے شکنجے میں جفی رہتی ہیں تو ان کے دل کی گہرائیوں تک حاکم قوم کی روش آدات و دکاتیر اور اخلاق و آدات بس جاتی ہیں حتی کہ ان کے اقائد تک ان کے خون کے اندر حلول کر اب اب آگے قرآن یہ بتا رہا ہے یہ بنی اسرائیل انبیاء اکرام کی قوم میں پید اور پیہم ان کے اندر انبیاء کا سلسلہ جاری رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی لے لیا جائے اگر نسلی اتبار سے ان کو تو ایسے ایسے دلیل قدر انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عصاق حضرت یعقوب حضرت اسماعیل حضرت یعقوب حضرت یوسف وغیرہ ان کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے اور یہ توراق کی اندر جن کو انہوں نے اپنے پرافیٹس یا نبی کہا کہ بکارا ہے بہت سے جن کا نام ہے ان کے صحیحے بھی موجود ہیں گویا یہ قوم تھی انبیاء کی قوم جنہیں کہا جاتا ہے وہاں انہوں نے اپنا تشخص بھی الگ برقرار رکھا تھا یا شاید یوں کہو کہ اس حاکم قوم نے ان کو اشود بنا کے وانا سوڑا تھا بہرحال یہ الگ قوم کی اسی سے موجود تھی بچی کھچی سہی انبیاء کی تعلیم بھی موجود مصری جو تھے خیفتی یہ بچ پرست ان کی ہاں سب سے بڑا بچ ہوتا تھا اورس جس کا سر گائے کا یا بیل کا یا سان کا آگے چل کے آنگا تو میں ارز دروں گا یہ جو قرآن کریم میں ازائر کا ذکر یہ اسی بچ کا نام تھا ان کے آسر انگریزی میں اس کو کہتے تھے یونانی میں بل بارہ یہ اسی پوزہ کیا کرتی حضرت عوصہ علیہ السلام انہیں نکال کے لے آئے اور قرآن کریم میں یعنی کتنا بڑا احسان ہے یہ صاحب اس کے دس برس سے بچانا سمندر میں سے اس طرح سے باعفاظت یہاں لے آنا یہاں حضرت موسیٰ لے کے چلے آئے پہلا گاؤں جو سامنے آیا وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں یہ کتی وہاں کی قومیں بستی تھی انہیں ان کے ہاں ایک بہت کی پرستج کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑ کے بیٹھ گئے کہ موسیٰ ہم بھی پرستج کرے یہ ہوتا ہے محکوم قوم کے اندر ہوئے غلامی سے یہ عقائد تک ان کے دل میں یوں ہو جاتے ہیں کہ خدا کے ایک اتنے عزیز قدر پیغمبر سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم نے درخواست کی ہے کہ بد بنانے کا سامان نہیں سا ذرا آگے چلیں گے تو ہم دیکھیں موسیل تو نہیں بنا کے دیا لانٹ دی لے چلے انہیں کا کوئی بات نہیں ترہا آگے چلو ہم خود بنالیں گے نہ بنوا آگے تو آج تو میرے بھائیو بات یہاں سے شروع ہو گئی کہ جب انہیں بت بنانے کا سامان میں یسر آیا تو پھر انہوں نے کیا کیا جب سامان میں یسر آیا حضرت موسیل سے فرمائش کی انہوں نے دانٹ دیا بنوا کے نہیں انہوں نے دیا سامان میں یسر آیا اس زمانے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بت بنائے جاتے تھے یا وہ بہار سریدے جاتے تھے وہ ایک بت ہوتا تھا مندر میں رکھا جاتا تھا جگہ جگہ بت بکھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے تو اس لئے جب یہ آگے چلے ہیں تو بت کوئی نہیں تھے اور یہ قوم جو سن سنت آلیس میں اس طرح سے قل دم واضح کا پار کر کے یہاں آئی یہاں تو گلی کوچے میں بت یہاں موجود تھے فلان عزو صاحب کا مزار فلان کا جھنڈا فلان گبر فلان کا یہ قصہ پہلے سے موجود تھے وہ اتنا ہی تھا کہ وہ تھوڑے تھے مدبرت زیادہ تھے تھوڑے تھے سن سنت آلیس میں یہاں جس قدر مزار آج سن شہتر میں دیکھ لی جئے کہ اس کے مقابلے میں کتنی اور زیادہ بڑھ گئی ہے نئے ولی تو پیدا ہوئے نہیں اس دور میں پیدا ہوئے تو اسی طرح سے جو کرامت ہے حضرت پیر گیازی والے کی چوروں کتب بنا دین دن دن ہو اے سے بنے تھے چوروں کتب وہ مزار والے ولی تو نہیں نظر آئے وہ تو یعنی یہ وہ فرسودہ کبریں بکری ہوئیں دھے رہی ہیں نام و نشان بھی ان کا نیاں خود زمانے کے تقاضوں سے میٹ رہے ہیں وہ سارے جتنے بھی بدگدے تھے یہ صاحب خود پوشش کر کے نئے سرے سے استوار کر کر کے ان کو سکھہدیا کر کر جنڈے لگا لگا کے عرصوں کے لیے ان کے ہاں ان کے لیے وہ فنڈ جو ہیں معیق کیے جاتے ہیں بجائے جا رہی ہیں دھوکے قدم قدم کے بدگدے یہ یہ آپ کو معلومہ داستان بنی اسرائیل بیان کی جا رہی ہے تازہ بتازہ یہاں پر آکے جاتے اور یہ تو وہ بدھ ہے جو آپ کو نظر آ جاتے ہیں مٹی اور پتھر کے بت یہ بت جو آپ کے ذہن و فکر و خیال کے بت قدم کے اندر جو ڈھلتے ہیں ان کا تو پوچھنہ ہی کیا ہے انہی تراشد فکر ما ہر دن خدا وند دی دگر انہی پہ نہ جو میمار بنا رہے ہیں یہ بت قدم میری فکر ہر آن کی پرستش سے رسکی ٹوٹتی ہے افتاد در بند بگر میں دوسر تراشد تو اس کے سامنے ہاتھ جو کے سر آج اور اس بت پرستی کے دائرہ کہاں تک محیط ہے رحمد اقبال رات در قابہ اے شیخ حرم حج کرنے کے لئے تو یہ آگیا ہے اسے حریم قابہ میں نہ داخل ہونے دینا نہ داخل ہونے دینا تو کیوں نہ داخل ہونے دینا مسلمان ہے حج کرنے آیا کہتا تمہیں پتہ نہیں ہے ہر زمائے در آس کی دورت خدا بندے دیگر اچھا چھپائے انہیں نبوت حج کرنے ہونے یہاں چھپائے ہوئے بنی اسرائیل نے تو صرف ایک بھٹ بنوانے کی فرماش کی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہمارے ساتھ خدا نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں تم کس قسم کے کام کرتے ہو دیکھا ہے نا اس نے ہم کس قسم کے کام کر پھر ہم روتے ہیں کہ تباہیاں آ رہی ہیں بربادیاں آ رہی غلل خدا کا جسے کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے ہمارے حال اس کے بعد ان کو ایک موقع ملا خود بنا لینے کا بھٹ کے اگلی آت میں یہ یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے یہ جو انہوں نے خود ایک بھٹ بنایا تھا بنایا نہیں تھا ان کو بنا کے دیئے تھا بھٹ تراش ساتھ ہوتا وہ تو لاتے ہیں ساتھ نہیں توڑ دے نہیں یہ سارے جتنے بھٹ پرشت تھے اتنے انہوں نے مخالفت پاکستان کی وہ سارے اپنے تیشے اور اپنے کنڈے لے کے جہاں چلے آئے آگے یہ بات آئے گی کہ انہوں نے ان کے لئے خود ان میں سے ہی کس طرح ایک بھٹ تراش کے دے دیا ہم سورہ تاہ کی آیت بیاسی تک آگئے عزیز آنمان تراش سے ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبل منا انہ تعالی علیم